سو آپ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کو یہی پوائنٹ سارے بتانا شروع کریں وہ جو ہمیں ڈنڈے لگا کے ان کو مار مار کے پڑھانا پڑتا ہے پڑھ لو پڑھ لو کل میں نے نہیں ہونا پھر کیا کروگے کیسے زندہ راؤگے how will you survive دیکھیں رسک تو جو اللہ نے دیا وہ تو ملی جانا آپ اس کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں جو عقل دی ہے اس لیے دی کے زائع کریں اللہ نے ہمیں عقل دیا نفع بخش علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم مقصد حیات کو سمجھیں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اپنی ریزنگ کو صحیح جگہ لگائیں جیسے کئی بچے بچیں اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں اچھا امی میں نے پرانی آلبم میں آپ کی تصویر دیکھی خود آپ نے اتنے مزے کیے اب مجھے روکتی ہیں تو بھئی آپ کی عقل آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ وہ آپ کو بچانا چاہ رہی ہوں فتنوں سے آپ کو کوئی ساؤنڈ ریزن نہیں نظر آتا اس میں اگر کوئی گرمیٹالوجس کہتے کہ آپ اپنی باڈی کو کور کریں اس لیے کہ جو گرمیوں میں سن ریز آ رہی ہیں وہ آپ کی سکن کو خراب کر رہی ہے سکن کینسر ہو سکتا ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو کور کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آتی آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے ڈاکٹر ماسک بھی لگا لیں گے جو نکاب کے سخت خلاف ہیں سخت خلاف لوگ بھی سارا کچھ وہی کر لیں گے وہاں پہ جاتے ہوئے بیکار وہ کال آن ڈیوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو کال آن ڈیوٹی ہے وہ نہیں نظر آتی تو یہ ہماری عقل کا غلط استعمال ہم جب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اسے ہم اپنے لئے کتنی تباہی لے آتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں وہاں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عونرابل کون ہے عونرابل وہ ہے جو صحیح چیزوں کا دین کی تعلیم حاصل کرے دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بہت خوبصورت سولہ آرد عمران کی آیت نمبر 190 میں آتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدُ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ لَآَيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی اختلاف میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے اُلِ الْأَلْبَابِ اکل والوں کے لیے جو اپنا سوشل میڈیا فیس بوک انسٹاگرام سنیپ چیٹ موویز ڈانڈوڈز وٹس ایپ بند کر کے ذرا ایکسپلور کرتے کیونکہ اگر کبھی موسم اچھا ہو اور ہمارے گھر والے کہیں آؤ بیٹا باہر بیٹھ کے موسم انجوائی کرتے ہم دو منٹ بیٹھ دیں ہم کہتے ہیں ہاں دیکھ لیا بارش ہو رہی ہے i need to go ہاں آم آم جاتے ہیں فوراں لکھتے ہیں it's raining it's beautiful it's pakورا weather وہ لکھ دیتے ہیں ہاں تو آپ دیکھیں ہم نے تو ایکسپلور نہیں کیا آپ مجھے یہ بتائیں میرے لیے ایک concern کی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آج کی جنریشن because آج کی جنریشن future parents ہیں تو آج کی جنریشن اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھے گی وہ کیس کیا parenting کرے گی ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا ہاں یعنی میرا اگر کبھی کبھی پیزا یا برگر کھانے کو دل چاہتا تھا تو میری امہ روٹی کھاتی تھی تو دماغ میں رہ گیا ہمارے زمانے میں فاس فوڈ زیادہ آیا ہم نے ٹھیک ہے اس سے تھوڑا زیادہ کھا گیا لیکن آج کی جنریشن تو صرف home delivery پہ survive کر رہی ہے ان کے بچوں کا کیا ہوگا mom ڈیڈ دونوں چوک بار کھا رہے ہیں اور بچہ بھی ہاں mom ڈیڈ دونوں فکشن پڑھ رہے ہیں اور بچہ بھی تو یہ کانسپٹس جو ہمارا دین دے رہا ہے وہ کہاں پہ جائیں گے اگلی چیز آتی ہے protection of progening نسلوں کی حفاظت یہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہمیں اپنی آگے والی نسلوں کو یاد رکھنا ہے ایچلی وہ جو پہلے نانی دادی دعائیں دیتی تھی نا اگلی نسلوں کے لیے بچوں کی بچوں کی بچوں کی خیر تو ہم لوگ بھی آگے تک سوچتے تھے لیکن آپ نانی دادی یا ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا بچوں کے ساتھ بیٹ کے ہسی مزاق ویسے ہی جیسے ٹی وی پہ دکھائی جاتے ہیں بیس بڈیز بننے کے چکر میں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو نسلوں کا کانسپٹ ختم ہو گیا نسلوں کی فکر ختم ہو گی لیکن اسلام میں شادی میں ایک وجہ نسلوں کی پروپوگیشن ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے شادی کے ساتھ سارے رولز ریگولیشن رسپانسیبیلٹیز دیکھیں ڈیورس ریٹ ہائے ہو رہے ہیں کیونکہ شادی کا مطلب ہے کہ میرا کس ڈیزائنر کا جوڑا ہے کتنا بڑا ایونٹ ہے کتنے اور ایونٹس ہیں ان میں تھیمز کیا ہیں فلاورز کی تھیم کیا ہے اور دلن کے ڈریس کی تھیم کیا ہے اور دلے کی ٹائی کی تھیم کیا ہے تو بس یہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور ہمیں جانا کہا ہے آنا کہا ہے گراؤنڈ ریالیٹی جب آتی ہے تو پھر ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہزبن کہتا ہے تمہارا کام بیوی کہتی تمہارا کام اگر میں بھی تمہارے ساتھ اتنا ہی پڑی لکھی ہوں جتنا تم پڑے لکھی ہو تو تم ففٹی پرشنٹ اس چیز کے رسپونسبل ہو ہم نے اپنی ڈیویئین کو خود ہی خراب کر دیا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا بیہیوئر جو کہ فیوچر جنریشنز کے لئے نقصان دے ہمیں اب اس سے روکنا ہے اب آج کلکہ فیشن انڈسٹری جیسے جا رہی ہے فہاشی جیس سپیڈ سے جا رہی ہے کہاں رکیں گے آپ مجھے بتائیں اگر آج کی نسل آف سلیف سے نیچے نہیں آتی جیسا لباس وہ پہنتی اگلی نسل کیا پہنے گی اس سے اگلی کیا پہنے گی یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت اپنے آنکھوں کہاں کہاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے فیملی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ دیور بھابی کا ہسی مزاگ فلموں میں جو دیکھ لیا تو جو آنٹی بڑی دیندار ہے وہ بھی کہتی ہے ویسے مجھے دیندار بچی چاہیے لیکن دیور سے پردہ نہ کریں اتنی پردے والی نہ ہو کہ بھائیوں کو اللہ کر دے بھائی بھائی سے ملے نا بھابی سے ان کو کیا کام ہے لیکن وہ نہیں فلمیں اور ڈرومیں ان کا کیا کریں وہ دل میں بیٹھے ہوئے اور وہ سکھا رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ ہسی مزاگ ہونا چاہیے چل بلا پن ہونا چاہیے آپس میں تو ان چیزوں سے ہمارا دین ہمیں بچاتا ہے اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ تمہارے رسک میں کوئی کمی آ جائے گی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اور زنا کے قریب تک نہ جاؤ ہم لوگ جب کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا ریجیڈ ہے بڑا سٹرکٹ ہے کیوں ہے پریونشن پریونشن پہلے سے بند باندیں تاکہ ہماری گھروں میں خرابیاں نہ آئیں اب آپ دیکھیں ہمیں اوزن ہوش آتا ہے جس دن کلاس ٹو کا بچہ اپنی کلاس فیلو کو لف لیٹر لکھتا ہے ہمیں اوزن ہوش آتا ہے جب ایک سوڈنٹ اپنی ٹیچر کے عشق میں بہت چھوٹا بچہ ٹیچر کے عشق میں گرفتار ہو کے کیا کرتا ہے ہمیں اوزن خیال آتا ہے جب سیونت ایٹھ کلاس کے بچے ایک دوسرے کو گولی مار لیتے ہیں کچھ شادی نہیں ہو سکتی اوزن ہم کہتے ہیں بھئی بڑے حالات خراب ہیں لیکن ویسے ہمیں یہ حالات نہیں نظر آتے ہیں اور پروٹیکشن آف پروپرٹی یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسا لائف سٹائل ہو حلال طریقے حلال رزق کمانا پھر کیسے کام کرنا اپنی انرجیز کو کہاں یوٹیلائز کرنا اس وقت آپ سوچیں اتنا بڑا یوت اسلامی کنٹریز میں ہے لیکن آپ دیکھ لیں بنک کتنے کرتے ہیں کلاسز کریئر کو کتنا ہم سیریسلی لیتے ہیں پڑھنے کا ہمیں کتنا شوق ہے نہیں تو ہمارے جو سیکھنے کے حالات ہیں وہ نہیں بتاتے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کوئی بھی کوئی بھی آپ دیکھ لیں آپ انجنیرنگ دیکھ لیں میڈیسن دیکھ لیں یہ سوفوئر دیکھ لیں کسی قسم کی فیلڈ میں آپ چلے جائیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اور جس طرح ہم ہم اپنے سکورز کرتے ہیں اور ہمیں حلال اور طیب کا جو کانسپٹ ہے اور منی سپینڈنگ کا جو کانسپٹ ہے اور منی سیونگ کا جو کانسپٹ ہے ہم کہتے ہیں بس میرا محل جیسا بھر بن جائے اور یہ والی بی ایم ڈیو میرے پاس ہو اور میں ہر سال میں دو تین فورن ٹرپس لگا ہوں بس میری تو زندگی بن گی مائیں بھی یہی دعائیں مانگیں تو آپ مجھے بتائیں وہ کہاں گیا جو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا کردار تھا کیسے وہ دین کے راستے میں لگاتے تھے پھر ہم کہتے ہیں دیندار اداروں میں جا کے آپ نے کچھ کچھ بلٹنگ کو امپروف کریں پھر کیسے امپروف کریں فائننسز کہاں سے آئیں گے اور اگر آپ نے کسی اسلامی کیونٹ کے لیے کچھ پیسے لے لیے کہتے ہیں دیندار لوگ پیسے مانگنے لگ گئے تو کہاں سے وہ پورے کریں اس لیے کہ جو لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہ دینے کے لیے تیارے نہیں وہ تو اپنے لائف سٹائل پر لگا رہے ہیں ان کا فوکس ہی سارا دنیا ہو چکا ہے ہم دیکھیں سورہ البکرہ آیت نمبر 172 اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا یا ایہا اللہزی نامنو کلو من طیباتن ما رزقناکم واشکر اللہ انکنتم یاہو تعبدون اے ایمان والو کھاؤ اس میں سے طیبات میں سے جو رزق دیا اللہ نے تمہیں اور اس کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو سو یہاں پہ جو اب امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کمپلسری کمپوننٹس کو سمجھنا پڑے گا اور ان کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اپنی لائف کو نیٹس اور وانٹس کے درمیان فرق انڈسٹینڈ کرنا ہے نیٹس کیا ہے روٹی کپڑا مکام وانٹس کیا ہے لیٹس فون لیٹس لیپٹاپ انٹرٹینمنٹ انجوئیمنٹ مائی لائف جو میرا دلچار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمال کو ایکسلنس کے لیول پہ لانا پڑے گا یہ کہنا اللہ مجھے معاف کرے کپڑوں کے معاملے میں باقی چیزوں کے معاملے میں ہم ویری میٹیکلس لیکن جو دین کا معاملے اللہ معاف کرے بس جو کر لیا اللہ بس قبول کرے کیوں بھئی اس میں کیوں ایکسلنس نہیں اس میں نہیں ہم ایکسلنس لانا چاہتے یہ کیسے ہوگا بچوں کو کمپیشن سکھانی ہوگی شفقت سکھانی ہوگی اور وہ کب ہوگی جب ہم خود شفقت کا ایٹیچوڈ لائیں گے اپنے اندر یہ کیسے ہوگی بچوں کو اعتدال موڈریشن سکھانی ہوگی یہ کیسے ہوگا جب ہم خود موڈریٹ ہوں گے ہر چیز میں یہ کیسے ہوگا جب ہم پبلک اور پرائیوٹ انٹرسٹ کو دونوں کو مائن میں رکھیں یعنی مجھے بھی اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو باقی لوگوں کے لئے بھی تو ہو جو مرضی ہوتا رہے لوگوں کے ساتھ مجھے کیا میری زندگی یہ نہیں اور سوشل ڈیلنگز میں ہم آپس میں کیسے رہتے ہیں اس کے ساتھ یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ سور الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور اس کے ساتھ میں آپ کو چھوڑوں گی جس میں آتا ہے یہ آپ لوگ سب مانگاتے ہیں جس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی جس کے بچے ہیں وہ بھی جس کے بچے نہیں ہیں وہ بھی کیونکہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اطاع فرما ایسے سپاؤز ایسے زوج اور ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی تھندک ہو ہم بھی ڈیسائیڈ کر سکتے کئی دبعہ ہم کوئی چیز مانگ لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی مسئلے بھی آ جاتے ہیں پیکج آتا ہے تو ہم مانگیں یہ کہ اللہ تعالیٰ بس ایسی چیز ملے جو میری آنکھوں کی تھندک ہو اور کیا وجہ اللہ للمتقین امامہ اور اللہ تعالیٰ مجھے متقی لوگوں کا امام بنا مجھے بھی متقی بنا مجھے لیڈرشپ بھی اپنی فیملی میں دے میرے گھر میں وہ بیلنس بھی صحیح ہو تیرے سے ڈرنے والے لوگ ہو میرے رب اس گھر میں تو یہ دعا اگر آپ مانگیں گے نا تو آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میرا سپاؤز کیسے ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خود رہنمائی کرے گا اور آپ کے اندر یہ تھوٹ آئے گی کہ میرے بچے میرے شوہر میری بیوی کیسی ہونی چاہیے اور فیملی سسٹم کو مجھے کن بنیاد پر رن کرنا چاہیے سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشد واللہ الہ الہ انتا نستغفیروکا و نتوبو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ